سبح پنجاب قضا بیہاری میں واقعہ کرمپور گاؤں بارش اور سلاب کے پانی میں تقریباً ڈوب چکا ہے اور گاؤں میں پانی کے سطح اترنے کے بجائے مسلسل بلند ہو رہی ہے امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی چیف انٹرنیشنل نامانگار کلیر ایسا وارڈ کا کہنا ہے کہ سلاب میں نہ کہیں امدادی کارکن دکھائی دے رہی ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو امداد مل رہی ہیں لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ متاثرین کی مدد کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج دن رات محنت کر رہی ہے لیکن ایک تہائی ملک زیر آب ہے سواتین کروڑ لوگ متاثر ہیں یہ کسی ایک حکومت کے بس کی بات نہیں اور لوگوں میں بہت گمہ گسہ پایا جاتا ہے نامانگار کلیر ایسا وارڈ کے مطابق پاکستان محولیاتی علودگی کا ایک فیصد سے کم ذمہ دار ہے لیکن دوسروں کی پیدا کردہ علودگی کی سب سے بھاری قیمت ادا کر رہا ہے میں یاد رہے کہ ایک حوام متحدہ کی سیکٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے بھی دورہ پاکستان کے دوران اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان جی ٹوئنٹی ممالک کی پیدا کردہ علودگی کی قیمت چکا رہا ہے